جو ڈپٹی سپیکر کا انتخاب تھا پنجاب اسیمبلی میں اس کے اندر واسق قیوم صاحب جو ہیں ان کو بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی جو ہے وہ منتخب کر دیا گیا اچھا اس میں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ بلا مقابلہ بلا مقابلہ اصل میرے لئے خبر یہ ہے کہ بلا مقابلہ میں نے اس سے پہلے سیفر ملوک ہو کر جو ہیں جب ان کو سپیکر کے عدے کے لیے جو ہے نامزد کیا گیا تھا تو میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ خبر دی تھی کہ ٹائم ختم ہونے سے صرف دس پندرہ میرٹ پہلے جو ہیں ان کے کاغذاتے نامزد کی جو ہے وہ جمع ہوئے اچھا وہ بھی جو کاغذاتے نامزد کی جمع ہوئے اس کے اوپر بھی یہ خبر لے لیجئے یہ میں پہلے بتانا بھول گیا تھا وہ جب کاغذاتے نامزد کی جمع ہوئے نا تو اس کے اوپر وہ جو سائن کرنے والے صاحب تھے انہوں نے سائن ہی غلط کر دیا تو جلدی جلدی سے اس پیپر کو ہٹا کے پھر نئے پیپر لیے گئے اور نئے پیپر کو پھر دوبارہ دوبارہ جلدی جلدی کرو جلدی کرو ٹائم ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد سائن کر کے پھر وہ جمع کر رہے گئے میں جاتا مسلمی نون کی ایڈمینسٹریشن کا یا اس قسم کے معاملات کو ہنڈل کرنے کا یہ حال ہے آج یہ جو ڈپٹی سپیکر کے لئے انتخاب تھا نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ نون لی یہ اپنے پیپرز نہیں جوانی کروا سکے اور پاکستان طریقے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب ان کے نمبر زیادہ ہیں ایک سو چیاسی ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے نمبر زیادہ ہیں لیکن بھائی آپ پھر بھی اپنا کینڈیڈیٹ تو کھڑا کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کھڑا ہی نہیں کرتے تو آپ اس اپوزیشن کا پنجاب اسیمبلی کی اس اپوزیشن کا اندازہ لگائی ہے کہ اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کر سکے تو یہ ان کی حالت ہے تو وہ میں نے جو آج سے دو دن تین دن پہلے وہ جو میں نے ایک ویڑاک کیا تھا نا جس میں میں نے کہا تھا کہ شیئر نہیں بلی بلی کا نشان لی جائے گا تو آپ کی جب حرکت ہیں اس قسم کیوں تو بلی ملنی چاہیے